دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود کس سب سے لکیسٹ مومنٹس دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے تو چلیے آپ کے قمتی وقت کا دھیان رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو یہ ویڈیو آپ کے ہوش اڑا دے گی اس میں ایک آدمی یہاں ویڈیو بنا رہا تھا اور یہ اس میں اتنا بزی تھا کہ اپنے آس پاس کسی چیز پر دھیان نہیں دے رہا تھا لیکن تب ہی اچانک سے اس کے پیچھے سے ٹرین آتی ہے اور وہ اس کے بلکل قریب سے ہو کر گئی اس کی قسمت بہت اچھی تھی جو یہ بچ گیا ورنہ اگر کہیں یہ تھوڑا اور پٹری کی طرف ہوتا تو اس کی جان چلی جاتی لیکن جب یہ ٹرین اچانک سے اس کے پاس سے ہو کر گئی ہوگی تو اس کے بعد اس کا ڈر کے مارے بہت برا حل ہو گیا ہوگا اس ویڈیو میں یہ آدمی اس دیوار کو گرا رہا تھا اور دیکھئے کیا ہوا جب یہ دیوار گرتی ہے تو یہ آدمی تو وہاں سے ہٹ گیا گرنے سے بال بال بچتا ہے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی دیری ہو جاتی تو یہ آدمی اس کے اندر ہی گر جاتا اب اس خطرناک ویڈیو کو دیکھئے اس میں لڑکا سائیکل پر یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور پیچھے سے ایک میٹل بورڈ بہت تیزی کے ساتھ اس کی طرف آتا ہے اور یہ فوراں سے اپنے سر کو نیچے کر لیتا ہے اور وہ اس کے لگنے سے بچ گیا جس طرح سے یہ اپنے سر کو نیچے کرتا ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سر کے پیچھے بھی آکھے ہو کیمرے میں قید ہوا یہ مومنٹ بہت لگی تھا کیونکہ اگر کہیں یہ اس کے لگ جاتا تو یہ بہت بری طرح سے گھائل ہو جاتا دوستو یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لیے ہے جنہیں لگتا ہے کہ سیفٹی گیرز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی اس میں ایک ورکر یہاں کام کر رہا تھا تب ہی اچانک سے اس مشین کا بلیڈ ٹوٹ کر سیدھا ورکر کے سیفٹی گیر پر جا لگتا ہے آپ اس ورکر کو دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اگر یہ ورکر سیفٹی گیر نہ پہنے ہوتا تو آج اس کی آگ نہیں بچتی دوستو کیمرے میں کہہ دو اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی کے بھی رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس ویڈیو میں یہ شخص آرام سے اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تب ہی اچانک سے اس جگہ پر سنگھ ہول ہو گیا اور یہ اس میں گرتا گرتا بچتا ہے اس کی چیئر اس سنگھ ہول میں گر گئی تھی پر یہ اتنا فاسٹ رییکٹ کرتا ہے کہ تب تک یہ چیئر سے اٹھ گیا تھا اور یہ جیسے تیسے خود کو اس میں گرنے سے بچا لیتا ہے اس دوران اس سے اگر ذرا سی بھی گلتی ہو جاتی تو یہ اس کے اندر ہی گر جاتا یہ آدمی یہاں پانی میں سکیوبر ڈائیونگ کر رہا تھا اور تب ہی جو ہوا وہ دیکھئے اچانک سے بلکل اس کے سر کے قریب سے ہو کر ایک شارک جاتی ہے اس دوران یہ شارک اس کے اوپر اٹیک بھی کرتی ہے لیکن تب ہی اپنے سر کو نیچے کر لیتا ہے اور یہ اس کے اٹیک سے بچ گیا اس گاڑی کا ڈرائیور اسے لے کر کہیں جا رہا تھا تب ہی اچانک سے ایک آئرن راڈ گاڑی کا ششہ توڑتے ہوئے اندر آتی ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر لگتی ہے گاڑی کا ڈرائیور اس آئرن راڈ کو آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور فوراں سے خود کو اس جگہ سے ہٹا لیتا ہے اس کا لگ بہت اچھا تھا جو یہ بچ گیا ورنہ اگر اس کا اس راڈ پر دھیان نہ جاتا تو یہ سیدھا اسی کے لگ جاتی آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ اس راڈ سے ڈرائیور کا کیا حال ہو سکتا تھا اس ویڈیو میں یہ آدمی یہاں پانی کے بیچ میں فس گیا تھا تب ہی ایک شخص اسے بچانے کے لیے وہاں پہنچ گیا لیکن جیسے ہی وہ اسٹیمر کو پکڑتا ہے تو پیچھے سے بہت بڑی ویفز اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں اور وہ شخص فوراں سے اسٹیمر کو چلاتا ہے اور لہروں سے بچتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے اگر اس شخص کے آنے میں کچھ سیکنڈز کی بھی دیری ہو جاتی تو پانی میں فسا وہ شخص لہروں کا شکار ہو جاتا کیمرے میں کہہ دوا یہ ویڈیو بہت خوفناک تھا اس ویڈیو میں ایک لڑکا روڈ کروس کر رہا تھا تب یہ دیکھتا ہے کہ ایک گاڑی بہت سپیڈ سے آ رہی ہے اور جب یہ اس کے بہت قریب آ گئی تو یہ جمپ کر دیتا ہے اور یہ اس کارف سے ٹکرانے سے بچ جاتا ہے دوستو جیسے یہ چل رہا تھا اگر ویسے ہی چلتا رہتا اور جمپ نہ کرتا تو یہ گاڑی سے ٹکرا جاتا ایک آدمی اس جگہ پر فشنگ کرنے کے لیے آیا تھا تب ہی اس نے اس فش کو پکڑا اور جب وہ اسے دیکھتا ہے تو یہ گھائل ہوتی ہے جس کے بعد اس فشرمین نے اسے پانی میں چھوڑ دیا لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب وہ شخص کچھ ہفتوں بعد پھر سے فشنگ کرنے آتا ہے تو وہی سیم فش اس کے پکڑ میں آ جاتی ہے اس فش کے وہی چوٹ کا نشان ہوتا ہے جو کی لگ بھگ ٹھیک ہو چکا تھا اس جگہ پر کچھ دوست بہت اچائی والی جگہ پر آئے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک لڑکا پھر سے اٹیک اس جھولے کو جھول رہا تھا تب ہی اچانک سے اس کا بیلنس بگڑ گیا اور یہ جھولے سے گرتا گرتا بچتا ہے اس کا لگ بہت اچھا تھا جو یہ بلکل صحیح سلامت جھولے سے نیچے اتر گیا ورنہ اگر کہیں وہ نیچے گر جاتا تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہو جاتا اس ویڈیو میں ایک آدمی اپنی گاڑی کو پارک کر رہا تھا اور اس دوران جس جگہ پر یہ اپنی گاڑی کو رکتا ہے تو یہ وہاں موجود دیوار سے ٹکرانے سے بال بال بچتی ہے پر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں بلکل نا کے برابر ڈیفرنس ہوتا ہے جس سے اس گاڑی کا نقصان ہوتے ہوتے بچتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب پریے گا تھنکس